بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم my dear students this is me بلال احمد and you are watching my youtube channel all parkforses سنوانس آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم انگلیش ہمسیکیوز کے پارٹ نمبر 26 کو ڈسکس کریں گے اور آج کی ویڈیو میں سنوانس آگین ہم آرٹیکل کے ایکسرسائز کو سولف کریں گے تو آپ لوگوں نے ویڈیو کے ساتھ ان تک جڑے رہنا ہے اور ویڈیو کو کہیں سے بھی سکپ نہیں کرنا so without wasting any time let's start the ویڈیو ہمارا فرسٹ امسیکیوز ہے the riots in northern Syria has frightened اب سنوانس یہاں آپ نے امسیکیوز کو سمجھنا ہے جب بھی ڈائریکشن کی بات ہو ادھر ڈائریکشن کی بات ہو رہی ہے northern, southern جس بھی ڈائریکشن کی بات ہو ادھر ہم generally use کرتے ہیں the article کا لیکن اب ادھر rule different ہے rule کیا ہے جب بھی ڈائریکشن کے ساتھ کوئی country جڑ جائے جس طرح یہاں northern Syria کہا گیا ہے تو جب بھی ڈائریکشن کے ساتھ country جڑ دی گئی تو ادھر ہم article use نہیں کر سکتے so the correct option is option d mean no article امسیکیوز number 2 ہے ہمارا مسکان is blank second runner up in the contest اب سنوانس ہم نے ادھر article چوز کرنا ہے second کے لیے second سنوانس ہمارے پاس adjective ہے لیکن کون سا adjective ہے یہ ہے ordinal adjective ordinal adjective وہ adjective ہوتا ہے اس ون جو ہمیں numbering بتاتا ہے جس طرح first second third fourth یہ ہو گیا ordinal adjective اور جب بھی ordinal adjective کی بات ہو تو ادھر سنوانس ہمارا ہمیشہ article آتا ہے the یعنی option see is the correct here امسیکیوز number 3 ہے ہمارا blank mathematics of my friend inspired me اب سنوانس ہمارا mathematics کی بات ہو رہی ہے تو آپ کہیں گے کہ سردردہ کا use کرنا ہے ڈا کا use ہوگا لیکن میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ میں ڈا کا use کیوں کر رہا ہوں سنوانس اگر ادھر صرف mathematics کی بات ہو رہی تھی آگے ایک اور انٹری کیوز آ رہا ہے اس میں آپ کو سمجھ آ جائے گی اگر ادھر صرف mathematics کی بات ہو رہی ہوتی تو پھر ہم نے no article کو جوز کرنا تھا لیکن ادھر since الگ یہ کہہ رہے کہ جو میری دوست کی calculation ہے اس نے مجھے inspired کیا تو ادھر mathematics کا use کیا گیا specifically اور جب بھی ہم کسی particularize چیز کی بات کرتے ہیں تو ادھر ہم ڈا کا use کرتے ہیں یعنی option see is the correct here امسکیوز نمبر 4 ہے ہمارا blank mathematics is an interesting subject اب سنجھر mathematics کے ساتھ کوئی بھی article use نہیں ہونا کیوں نہیں use ہونا کیوں کہ ادھر جو mathematics ہے یہ ایک general sense میں use کیا گیا ہے اور اگر میں اوپر والی کی بات کروں تو ادھر جو mathematics تھا وہ مطلب ایک specific purpose کیلئے use کیا گیا تھا تو ادھر ہمارا correct option ہو جائے گا option d یعنی no article امسکیوز نمبر 5 ہے ہمارا blank tennis is not our national game اب سنجھر ادھر آپ نے سمجھنا ہوگا جب بھی sports کی بات ہو جب بھی game کی بات ہو یا کسی festival کی بات ہو تو ادھر آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ ایسی چیزوں کے ساتھ کبھی بھی article use نہیں ہوتا so the correct option is option d امسکیوز نمبر 6 ہے ہمارا the victim of the riot was in to blank hospital سمجھ امسکیوز نمبر english emceuse کا جو partner 24 تھا اور 25 تھا اس میں ہم نے ایک امسکیوز کو discuss کیا تھا کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کا کوئی specific purpose ہو میں نے آپ کا example دی تھی hospital کی school کی church کی mosque کی اب hospital کے اگر میں specific function کی بات کروں جس کا کام کیا ہے علاج کروانا school میں کیا کام ہوتا ہے بچے پڑھتے ہیں مسجد میں لوگ کیا کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں تو ادھر جو riot سے یہ جو victim سے ان کو hospital کیوں بیجا گیا علاج کے لیے تو جب بھی ایک چیز اپنے specific purpose کے لیے use کی جائے تو ادھر ہم generally no article use کرتے ہیں اب اگر آپ hospital جاتے ہو کسی سے ملنے یا school جاتے ہو کسی سے ملنے یا teacher سے ملنے تو پھر ادھر آپ نے the article کا use کرنا ہے لیکن چونکہ ادھر hospital ایک خاص purpose کیلئے use کیا گیا ہے تو ادھر no article use ہوگا ایمسی کیوز نمبر سے ہونے ہمارا many blank boy comes late to the class افرانس ادھر آپ نے ایک چیز سمجھنی ہے جب بھی now my many search rather quite میں نے چار چیزیں آپ لوگوں کو بتائی کیا کیا many such rather یا quite اور ان کے پار ایک singular noun آجائے تو آپ نے یا تو a کا use کرنا ہے یا n کا use کرنا ہے اب آپ نے a اور n کا use کیسے کرنا ہے وہ aren't the bases of noun اگر میں boy کو pronunciate کروں تو ایک consonant sound آتا ہے اور جب بھی consonant sound آئے تو ادھر ہم article a کا use کرتے ہیں یعنی option a is the correct here ایم سیکیوز نمبر ایٹھے ہمارا blank chemistry between ram and sita was evident اب ایم سیکیوز ایم سیکیوز ایم سیکیوز سبجیٹ کی بات تو ہو رہی ہے اب ادھر آپ کہیں گے کہ سر no article use ہو گا لیکن یہ ایک بونڈ بتا رہا ہے رام اور sita کا اور جب بھی ایم سیکیوز ایک سپیسیپک پرپرز میں use جو بھی سبجیٹ ایک سپیسیپک پرپرز میں use تو ادھر ہم the کا use کریں گے so the correct option is option c ایم سیکیوز نمبر نائن ہے ہمارا blank second lines of this passage is very interesting سنونٹ سنونٹ ہم نے ایم سیکیوز نمبر 2 میں یہ سمجھ لیا تھا لیکن میں آپ کو پھر سمجھ نمبر 2 میں بتایا کہ ordinary adjective کے ساتھ ہمیشہ the use ہوگا so the correct option is option c ایم سیکیوز نمبر 10 نے ہمارا blank english have ruled over many countries سنونٹ اگر میں english سے پہلے کسی بھی article کا use نہ کرو تو یہ بن بن جاتا ہے ایک subject ایک language بن جاتی ہے لیکن لینگوش تو کسی بھی کنٹریز پر لینگوش حکومت نہیں کر سکتی ادھر بات ہو رہی ہے انگلیش سے ادھر مرات ہے انگریز تو جب بھی انگریز کی بات ہو یا ہم نے انگلیش کو سپیسی فائی کرنا ہو انگریز سے مرات آئرلینڈ is a developed country اب سن جب بھی کنٹری کا نام آئے آئرلینڈ ہو پاکستان ہو جو بھی کنٹری ہے انڈیا ہو جتنے بھی کنٹریز ہے ورڈ میں اس کے ساتھ کوئی بھی آرٹیکل یوز نہیں کیا جاتا لیکن ادھر آپ میں رولز یاد رکھ جب بھی کنٹری سے پہلے ریپبلک کا نام آئے سٹیٹ کا نام آجائے یا کنگڈم کا نام آجائے تو ادھر آپ آرٹیکل دا کا یوز کریں گے میں کیوں دا کا یوز کیا ادھر آئرلینڈ تو دیا گیا ہے ایک کنٹری کا نام ہے لیکن اس سے پہلے ریپبلک کا نام یوز کیا گیا ہے سو ریپبلک کے نام سے پہلے پہلے ہم نے دا کا یوز کرنا ہے ایم سکیوز نمبر ٹول ہے ہمارا ہی اس گوئنگ ٹو بلینگ سانیما رائٹ ناؤ اپس ادھر بھی آپ نے ایک چیز سمجھ نی ہے جب بھی سانیما کی بات ہو آپ اس کی بات ہو تو ادھر آپ نے آنکھ بند کر آرٹیکل دا کا یوز کرنا ہے سو دا کوریٹ اوپشن ایز اوپشن سی ایم سکیوز نمبر ٹرٹین ہے ہمارا اس فادر ایز ایم ایل ای ایم سو دیکھیں جب بھی ایوریویشن کی بات آئے ایم ایل 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 ہم نے اس کے لئے آرٹیکل کو چوز کرنا ہے اب اگر میں ایم ایل 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 سکیوز نمبر فورٹین ہے ہمارا سنو ہمارا ناؤن ہے جو سنگلر بھی اور اور کاؤنٹیبل بھی ہے یا تو آ کا یوز ہونا ہے لیکن نہیں ادھر نہ تو یا آ یوز ہوگا نہ ان یوز ہوگا میں نے کیوں کہا اے اور ان یوز نہیں ہوگا ادھر ایک ایل 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 جو کے ایک سوپرلیٹیو ڈگری ہے اور جب بھی ناؤن سے پہلے سوپرلیٹیو ایجیکٹیو آ جائے تو ہم نے آرٹیکل دا کا یوز کرنا ہے سو دا کوریکٹ اوپشن اس اوپشن سی امس کیوز نمبر ففٹین ہے ہمارا مسٹر رزا از مائی بلینگ وازیس کولیگ اب سٹوانٹس ادھر دیکھیں ادھر ہم نے آرٹیکل چوز کرنا ہے وازیس اس کے لئے جو کہ ایک سوپرلیٹیو ایجیکٹیو ہے اور جب بھی سوپرلیٹیو ایجیکٹیو سے پہلے ہمارے پاس پوزیسیف کیس آئے تو ادھر ہم نے نو آرٹیکل کو یوز کرنا ہے تو دا کوریکٹ اوپشن اوپشن ڈی تو اس پرنس یہ تے آج ہمارا آرٹیکل کا ایکسرسائز امید کرتا ہوں آپ کو آج ایکسرسائز کی سمجھ آگئی ہوگی اور اگر پھر بھی آپ کو کوئی کنفیوجن ہو کوئی ڈاؤٹ ہو تا آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہے تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے مجھے اپنے دعا میں یاد رکھئے اللہ حافظ